اسلام علیکم دوستوں پیارے دوستوں یہ دنیا اللہ تبارک وطالہ کے نزدی ایک مکھی کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی ہر زیروں نے موت کا ذائقہ چکنا ہے جب آنکھ کھلے گی تو قبر میں ہوگا قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک بیگ ہوگی یا جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہوگا آج جو واقعہ آپ لوگوں کو دکھانے اور سنانے جا رہے ہیں یہ واقعہ سن کر آپ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے یہ واقعہ آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا آپ لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ زندگی بہت تھوڑی ہے جبکہ گزارے جانے والے زندگی کا حساب بہت زیادہ ہوگا کیونکہ ایک لڑکی کو مجبوراً سانپوں کے ساتھ دفنانا پڑا جب آپ لوگ یہ دیکھیں گے تو آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے یہ سب کچھ جاننے کے لیے پیارے دوستوں ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا پیارے دوستوں اور لڑکی کو کیوں سانپوں کے ساتھ دفن کر دیا گیا یہ جاننے سے پہلے آپ لوگوں کو ایک قبر خودنے والوں نے خبروں کی خدائی کے دوران اس نے کیا کیا دیکھا وہ بتاتے ہیں پیارے دوستوں قبر سانپ بچوں کا گھر ہے رات کو قبر میں خوف کا عالم ہوتا ہے قبر خودنے والوں نے کہا میں نے دیکھا کہ ایک شرابی کو دفناتے وقت اس کی مئیت پر درزنوں کی تعداد میں بچوں چپڑ گئے ایک بزرگ کی قبری کے تیاری میں ایک انجانی طاقت اس کی مدد کرتی رہی جب اس کی لہت تیار ہوئی تو اس میں خوشبو فیل رہی تھی اور قرآن پاک کے کاری کی مئیت پانچ سال کے بعد بھی ترو تازہ تھی ایک دیندار عورت نے اپنی قبر درست کرنے کی ہدایت دی تھی جبکہ ایک ایسی عورت کی مئیت جب قبرستان میں لائی گئی جس کو قبر نے قبول کرنے سے انکار کر دیا تیس سال گورکون گلام محمد کا کہنا ہے یہ قبرستان اتر پردیش کا ایک مشہور قبرستان ہے وہ دس سال کا تھا جب سی وہ اس قبرستان میں قبر خودنے کی فرائز تر انجام دے رہا ہے اتر پردیش کی جامہ مسجد کے امام کو جب ہندووں نے شہید کر دیا تو گھر والوں کی ہدایت پر اس نے قبر کو خودنا شروع کر دیا گورکون کا کہنا ہے مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کوئی انجان طاقت میری مدد کر رہی ہے اس دن انتہا ہی گرمی تھی ہر کوئی پسینے سے سرابور تھا مگر اس امام کی قبر پر بادل کا تھوڑا سا سایا کر رہا تھا مجھے اس وقت خود پر حیرت ہوئی جب میں نے پندرہ منٹ میں قبر کو تیار کر دیا اس دوران مجھے کسی بھی قسم کی تھکاوٹ کا احساس نہ ہوا جب میں لہت کو تیار کر رہا تھا تو اندر سے عجیب سی خوشبو آنے لگی ایسی خوشبو جو میں نے آج تک محسوس نہیں کی تھی یہ خوشبو ایسی تھی جو انسان کی روح کو تازگی اور خوشی فراہم کر دے گلام محمد نے بتایا کہ کاری صاحب کا جنازہ پڑھنے کے لیے پورے ملک سے لوگ آئے یہ تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ بہت سے لوگوں کو قبرستان سے باہر رکنا پڑا کاری صاحب کی قبر پر روزانہ کئی لوگ قرآن پاک پڑھنے کے لیے آتے ہیں جبکہ اکثر رات کو ان کی قبر سے ایسی روشنی نکلتی ہے شراب پی کر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا جب وہ آدمی مرا تو اس کو دفنایا گیا تو کتی روزانہ اس کی قبر پر آ کر بھوکتے اس کی قبر کو کھاڑنے کی کوشش کرتے معلوم کرنے پر پتا چلا کہ سیوہ اس انسان کے دنیا کی ہر زی روح کو مئیت کی چیکنے کی آواز سنائی دیتی ہے زیادہ شراب پینے کی وجہ سے فرشتے اس کی پٹائی کر رہے تھے برسات کے موسم میں بارش اس قدر زیادہ ہوئے کہ بہت سی قبریں نیچے بیٹھ گئی گلاہ محمد نے بتایا کہ ان میں سے ایک قبر ایسی تھی جس کا جسن بلکل ترو تازہ تھا معلوم کرنے پر پتا چلا کہ یہ قبر ایک سٹوڈنس کی تھی جس کی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے موت ہو گئی تھی گلاہ محمد کا کہنا تھا کہ ایک دن اس کے باپ نے بتایا اس جگہ ایک ایسی عورت کی بھی قبر موجود ہے جو انتہائی نیک پاک دامن اور اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنے والی تھی 1996 میں تیز بارش کی وجہ سے اس قبرستان میں انتہائی پانی بھر گیا اس پاک دامن عورت کی قبر کی سرحہ نے ایک شیگہ پڑ گیا جب گلاہ محمد کا باپ اس جگہ پر پہنچا تو آواز آئی میری قبر کو دروست کرو کہیں مجھے بے پردگی کا سامنا نہ کرنا پڑے گلاہ محمد کے باپ نے بتایا کہ اس عورت کا کفن بلکل صحیح سلامت تھا ایسا محسوس ہو رہا تھا قرآن پاک کی تلاوت کی آوازیں آتی وہ بتاتے ہیں میں اکثر قرآن پاک کی تلاوت سننے کے لیے وہاں پر بیٹھ جاتا معلوم کرنے پر پتا چلا یہ آدمی قرآن پاک کا حافظ تھا اس نے ایک مدرسہ کھول کر بچوں کو تعلن دینا شروع کر دی ان کے ہاتھوں میں ہزاروں کی تعداد میں بچوں نے قرآن پاک کو پڑھا سن 2001 میں تین آدمی اور ایک عورت اس وقت زلزلے کی وجہ سے فوت ہوئے جب وہ اللہ تبارک وہ تعالیٰ کے حدود کو کراوس کرنے میں مشروف تھے جب ان لوگوں کی قبریں تیار ہو رہی تھی تو پانچ گھنٹے گزارنے کے باوجود بھی ان کی قبریں تیار نہ ہوئی نرم زمین اتنی زیادہ سخت ہو گئی کہ قدال چلانا بھی مشکل ہو گیا جب لہت کی تیاری کی جانے لگی تو اندر سے ایک ساپ نمودار ہوا جس کو دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے پھر لوگوں کی مدد سے اس ساپ کو مارا گیا اور تمام قبروں کو تیار کیا گیا جب ان لوگوں کو قبر میں اتارنے لگے تو ان کی قبروں کے اندر اچانک کالے بچھو ظاہر ہو گئے جو تمام کے تمام میتوں سے لپٹ گئے یہ منظر دیکھ کر لوگ کانوں کو ہاتھ لگانے پر مجبور ہو گئے کئی لوگ یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئے آخر کار اللہ اللہ کر کے لوگوں کو دفن کر دیا گیا گلان محمد نے بتایا کبر کی تیاری کرنے لگے تو کبر کی زمین سکڑ گئی وہ کہنے لگا ہم صوبے نو سے شام چار بجے تک کبر کو تیار کرتے رہے کبر کے اندر انتہائی گرمی تھی میت کو دفنانے اگلے دن کبر سے چیخوں کی آوازیں آنے لگی میت کہہ رہی تھی مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ گلان محمد نے بتایا معلوم کرنے پر پتا چلا کہ یہ عورت اپنے شوہر کی نافرمان تھی یہ عورت بناو سنگار کر کے بازار جاتی اس کا شوہر جب اسے روکنے کی کوشش کرتا تو یہ عورت اس کے آگے زبان چلاتی ہے اس کے سامنے آوارہ لوگوں سے مسکرہ کر بات کرتی ایسا لباس پہنتی کہ اکثر اس کا جسم ارلیاں ہوتا اس عورت کا شوہر بہت دیندار جبکہ اپنی والدہ کا فرما بردار تھا خاندان کے لوگ اگر اس عورت کو سمجھانے کی کوشش کرتے تو یہ ان سے بھی جھگڑا کرتی اس عورت نے اپنے شوہر کی زندگی کو عزیرن کر رکھا تھا گلام محمد نیک عالم سے اس بارے میں بات کی تو اس نے کہا کہ اگر اس عورت کا شوہر قبر پر جا کر اسے ماف کر دے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی قبر سے عذاب کو ہٹا دے شوہر نے قبر پر جا کر اس عورت کو ماف کر دیا چنانچہ پھر اس عورت کی قبر سے آواز آنا بند ہو گئی اس عورت کا شوہر جمعے کے دن اس قبر پر آ کر فاتحہ کھانی کرتا پیارے دوستوں اب ہم آپ کو اس لڑکی کے بارے میں بتاتے ہیں جس کو ساپوں کے ساتھ دفنا دیا گیا 1990 کے اخبار میں یہ واقعہ کسی لڑکی کے مانے بتایا کہ میری چھوٹی بیٹی کا جب انتقال ہوا اسے دفنانے کے لیے جب قبر کی جانب لے کر گئے تو اس کی قبر کے اندر بے شمار ساپ جمع ہو گئے جب دوسری قبر خودی گئی تو اس جگہ بھی یہ ساپ آ گئے جب تیسری قبر خودی گئی تو وہاں پر بھی یہ ساپ اکھٹے ہو گئے سب لوگوں پر خوف فواز تاری تھا وقت کافی گزر گیا مگر کوئی بھی نئی قبر خودنے کے لیے تیار نہیں تھا یہ ماں بتاتی ہے کہ اس کے بعد میری بیٹی کو ساپوں کے ساتھ ہی دفن کر دیا گیا میری بیٹی کو دفن کرتے وقت سب لوگ دہشت زدہ تھے اس لیے اسے اسی طرف فیکا گیا تھا جیسے کوئی کودہ کرکٹ فیک دیتا ہے لڑکی کی ماں نے بتایا میری بیٹی پانچ وقت کی نماز ادا کرتی مگر وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے بہت زیادہ فیشن کرتی میں جب بھی اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی تو وہ میری بادوں پر دھیان نہ دیتی الٹا مجھ سے ناراض ہو جاتی خواتینوں حضرات جو آدمی عذابِ قبر کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں عذابِ قبر ہر حق عذابِ قبر برحق ہے ہمیں اللہ تبارک وطالہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر رہنا چاہئے اللہ تبارک وطالہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق دے اور قبر کے عجاب سے ہم سبوں کی حفاظت فرمائے آمین